خوش آمدید آپ سب کو ہمارے چینل خوشحال گھرانہ میں تو آج ہم بنائیں گے کیما بھری شملہ مرچ جس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں یہاں ہمارے پاس ہے ایک کلو چکن کیما تقریباً سات سے آٹھ شملہ مرچ ہم نے لیے جس کو اندر سے ہم نے جس کے بیچ نکال لیا ہے اور اس کو صاف کر لیا ہے دو بڑے سائز کے ہم نے پیاز لیا ہے جس کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے اور یہاں ہمارے پاس ہے ہری مچے جس کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے تقریباً چار سے پانچ ہری مچے لیے ہیں چار ٹیمارٹر یوز ہوں گے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ایک پیالی دھنیا لیا ہے جس کو ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے یہاں ہم نے ایڈ کیا ہے ایک پیالی تیل کڑھائی میں اب ہم نے اس میں ڈال دی ہیں پیاز پیاز کو براؤن کریں گے پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ یہاں ہمارے پاس جو مسالے تھے اب وہ ہم ایڈ کر دیں گے تمام مسالے ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن کیمہ تمام مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ایک پیالی دہی اور مزید کچھ دیر اور پکائیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتر اور ہری میچیں جو ہم نے پہلے سے کٹ کر رکھی ہوئی تھی ہنجی تو کیمہ اچھے طریقے سے بن چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑ دیر تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے پھر ہم اس کی فیلنگ کریں گے اس طرح سے ہم مسالہ فیل کر لیں گے شملا مرچ میں اور باقی بھی سب ایسے ہی بنائیں گے ہم نے ایک کرہائی میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اس کو فرائے کرنے کے لیے ہنجی تو آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کچھ بھی نہیں ایڈ کریں گے ہماراں سے بیٹھیں گے اور دیکھیں گے ویڈیو بڑا یوکھا لوگ کی فیر ویڈ نہیں لائک کر دے ساڑی ویڈیو پتہ نہیں کی مسئلہ لوگ کا اندھناڑ اچھا تو ریسمی کی طرف آتے ہیں ہم نے اب شملا مرچوں کو فرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں شملا مرچیں فرائے ہو رہی ہیں ہاں جی تو تیار ہے کیمہ بھری شملا مرچ اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمارے ششکے چیک کریں کیمہ بھری شملا مرچ تیار ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ